ہیلو فرنڈس ویلکم ٹو بولی ووڈ شائن چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک کر دیجئے آج ہم بات کریں گے زبین نوڈیال کے بارے میں زبین آج ایک کامیاب سنگر ہیں جن کے گانے ہر کوئی سننا پسند کرتا ہے مگر ایک سمیں تھا جب انہیں ناقابل مانتے ہوئی ریالیٹی شو سے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے زندگی میں بہت مشکلوں کا سامنا کیا مگر وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور بہت سالوں کی محنت کے بعد جب ان کا پہلا گانا آیا تو وہ رات و رات مشہور ہو گئے آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ ہم زبین نوڈیال کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید ہی آپ جانتے ہوں گے چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو نمبر 1 زبین کا جنم 14 جون 1989 ادرا کند دیرہ دون میں ہوا نمبر 2 کیا آپ جانتے ہیں کہ زبین کو ایک بار سکول سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے سکول کے 300 یونیفارم جلا دیئے تھے سکول یونیفارم چینج ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا نمبر 3 زبین کے گھر کوئی سنگر نہیں ہے مگر ان کے پاپا کو گانا گنگنانے کا شوق تھا اور جب زبین اپنے پاپا کی گود میں ہوتے تب وہ گانے گنگنائا کرتے تھے اور اسی وجہ سے زبین کو گانے میں بہت روچی نمبر 4 18 سال کے عمر میں زبین دیرہ دون میں سنگر بہت فیمس تھے وہ بہت سارے لائیو ایونٹس میں بھی پرفارم کیا کرتے تھے اور اس میں سے جو بھی ان کو انکم ہوتی تھی وہ ڈونیٹ کر دیا کرتے تھے دیرہ دون میں لوگ انہیں سٹار سنگر کہتے تھے نمبر 5 زبین 2007 میں ممبئی آئے تھے وہاں پر آ کر بڑی جدو جہدز کے بعد وہ اے آر رہمان کے پاس اپنا گانا سنانے کے لیے پہنچے جب زبین نے پوچھا کہ میرا گانا کیسا ہے تو اے آر رہمان نے کہا کہ تم اچھا گاتے ہو مگر انڈین انڈسٹری میں آنے کے لیے تمہیں اور محنت کرنی پڑے گی اور ٹریننگ لینی ہوگی اس کے بعد وہ دیرہ دون لوڑ گئے نمبر 6 زبین نے الگ الگ جگاؤں سے میوزک ٹریننگ لی جیسے وندنا شریواستاو سے دیرہ دون میں بنارس سے چندلال مشرا سے کلاسک میوزک سیکھا چننہی میں ویسٹن میوزک سیکھا گیٹاریس پرسندہ کے اٹر نمبر 7 2011 میں پھر سے جب زبین ممبئی آئے تو انہوں نے ایکس فیکٹر آڈیشن میں حصہ لیا جہاں سونو نگم نے انہوں نے رجیک کر دیا مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اپنے گیٹار کے ساتھ الگ الگ میوزک پروڈکشن کے چکر لگانے لگے ترقیباً کچھ مہینوں کے بعد انہوں نے گانے کا سکریچز گانا کا موقع ملا سکریچز کا مطلب اوریجنل سونگ ریکارڈنگ سے پہلے وہ گانا کوئی بھی چھوٹے سنگر سے گوایا جاتا ہے تاکہ جو مین سنگر ہے وہ اس سکریچ کے مطابق گانا گائے زبین نے لگ بگ ریڈز میں دو سو سکریچ سنگ گائے نمبر 8 سال 2014 میں زبین نے اکشے کمار کی مووی کا The Shocking's The Mervani Song کا سکریچ گایا یہ سکریچ جب اکشے کمار نے سنا تو انہیں زبین کے آواز بہت اچھی لگی انہوں نے میکر سے بولا کہ مجھے یہ گانا اسی سنگر کی آواز میں پورا ریکارڈ کروانا ہے پھر زبین سے ہی مربانی سونگ ریکارڈ کروایا گیا اس کے ترنگ بات سنالی کیبل مووی کا ایک ملاقات گانا بھی زبین کو گانے مل گیا اور ایک ملاقات مربانی گانے سے پہلے ہی ریلیس کر دیا گیا اور آپ کو بتا دے کہ یہ دونوں گانے سپر ہٹ رہے اس کے بعد وہ گانے کے آفورس کی لائن لگ گئے ان کے پاس یہ تھی سکسس سٹوری زبین کی لائی سے آپ کو کیسے لگی یہ سکسس سٹوری ہمیں کمنٹ باکس پہ ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو ایک لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہے تو سسکرائب کر دیجئے تینکیو